السلام علیکم الحمدللہ آج مقبوضہ کشمیر میں تھوڑی سی دوپ نکل کے آئی ہے تو میں نے سوچا شاہد بھائی کے چھت پہ جا کے آپ کو کبوتروں کا شوق کر رہوں یہ دیکھئے یہ ان کے گھر کا پتھا ہے کیوں شاہد بھائی یہ گھر سے نکلا ہوا پتھا تھا جی سر تو اس کے ماں باپ آپ کے گھر میں ابھی بھی ہیں ہاں جی ہاں جی ماں باپ یہ آپ بھی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں آنکہ نور اور اس نور پہ آپ دیکھیں زمین بالکل صاف دکھائی دے رہی ہے واضح نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ دم کا بھی شوک کیجئے یہ دیکھیں بیلنسڈ ایک پتی دم کا کبوتر ماشاءاللہ اب چیک کیجئے اس کے پلے پلے یہ کندہ دیکھئے ماشاءاللہ ادھر اگر آپ نظر ماریں یہ ان پہ گور کی کرنے والی بات ہے یہ چیک کیجئے ماشاءاللہ اور یہ ساتھوہ پر جو ہے ایک تلوار کی طرح چاکو کی طرح اور اس کا فرل دیکھئے بریڈی میں کیا کولٹیز دیکھی جاتی ہیں اس پر کے ریلیٹڈ وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ ان کے پنجوں کا شوق بھی کرا سکتے ہیں شاہد بھئی ماشاءاللہ خوشک پنجوں کا مالک اور آپ چیک کیجئے یہ دیکھنے والی بات ہے استاد محترم جو ہیں ہمارے کہتے ہیں کہ جتنی یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں اتنے ہی گھنٹے پرواز کرتا ہے کوبوتر تو شاہد بھئی آپ نے کبھی کوئی بچہ چھوڑا ہوگا جی سر ہم نے پچھلے سال ان کا بچہ چھوڑا تھا پہلی چھک میں اس نے گہرہ بچے کیا پہلی باری اس کو پورا دکھائیے اس کا بند دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے برا مان رہا ہے ہاتھ میں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست